دوستو اسپیشل فورس کو کسی بھی معاشرتی اور ملک دشمن اناسر کے خلاف خصوصی اپریشن کے لیے وسیع پیمانے پر مشینری اور ہتھیاروں کی تربیت دینے والی فورسز ہے ملک میں اور اس سے باہر کسی بھی چیز سے نمٹنے کے لیے اسپیشل فورس بہت سخت کلجسمانی اور ذہنی تربیت حاصل کرتی ہے لہٰذا وہ ملک کی سلامتی کے لیے سب سے زیادہ طاقتور قوت ہے آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی پانچ سب سے سپیشل فورسز کے بارے میں بتائیں گے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ اسرائیل کمانڈو فورس دوستو اسرائیل انتہائی دشمن ممالک سے گھرا ہوا ہے اسرائیل میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے تمام بالگوں کے لیے شراکت لازمی ہے مرد اور خواتین کو لڑائی اور جانگ کی تربیہ دی جاتی ہے اسرائیل کو یقینی طور پر بھاری فوج کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے اور سیرت متکال اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے ایک تخلیق ہے اسرائیلی سیرت متکال کا قیام سن 1957 میں ہوا تھا جس نے انصداد دیشتگردی اور امدادی کاروائیوں میں حصہ لیا تھا اسرائیلی کمانڈو 1976 میں یوگینڈا کے انٹل ائرپورٹ پر ایک سو چھے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنے امدادی کاموں کے لیے مشہور ہے نمبر چار پاکستان ایس ایس جی کمانڈو دوستہ پاکستان کے سپیشل سرویس گروپ ایس ایس جی کو ان کی بہادری اور انصداد حملہ کاروائیوں کے لیے دنیا کی بہترین سپیشل فورسز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے ایس ایس جی افغانستان ملک میں اور دیشتگرد اور دیگر اسکریت پسند گروپوں کے خلاف مختلف کاروائیوں میں ملووس رہا ہے یہ اپلائیٹ گروپ 1956 میں تشکیل دیا گیا تھا اور ان کی بڑی تائناتی 1985 کی جنگ کے دوران ہوئی تھی ان کے پاس شدت پسندوں کے خلاف فوری حملوں امدادی کاروائیوں اور دیگر فوجی حملوں کا بہت اچھاری کار موجود ہے 1971 کی پاک بارے جنگ کے دوران وہ فوج کی مدد کرنے میں بھی شامل تھے نمبر تین انڈین مارکوز کمانڈو دوستہ مارکوز ہندوستانی بیریا کے سمندری کمانڈو گروپ ہے جنہیں تربیتی پروگراموں جنگی صلائیتوں ہتھیاروں سے نمبرنے کی مہارت جسمانی اور ذہنی تندرستی اور سخت کاروائیوں میں امداد درستگی کے لیاسے ایک عالی مقام سمجھ جاتا ہے ابتدائی طور پر انتخاب کی عمل میں پانچ ہفتوں تک طویل ہیز ویک اسکریننگ ٹیسٹ کے طور پر مارکوز کمانڈو کے امیدوار کو منتخب کرنے کے لیے شامل ہے جہاں امیدوار کو نیند سے محروم اور شدید جسمانی تربیت کا نشانہ بنائی جاتا ہے یہاں تک کہ کشمین میں دہشتگرد مارکوز کمانڈو سے خوف زدہ ہے اور وہ کارگل جنگ کے دوران دشمنوں کے خطوط کے کاروائیوں میں مصروف تھے اور ممبئی حملوں کے دوران دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا تھا نمبر دو ڈیلٹا فورس یو ایسے دوستو ڈیلٹا فورس امریکی فوج کا ایک حصہ ہے جس میں آلہ قریب کارٹر کیبینٹ سی کے او سی کی تربیت ہے ڈیلٹا فورس امریکی بحریہ کے مہروں سے مختلف ہے کیونکہ انتخاب کا عمل اور تربیت دونوں ہی مختلف ہے انہیں خصوصی تربیت یافتہ مشنوں اور امدادی کاموں کو انجام دینے کی جدید ترین ٹیکنولوجی سے تربیت حاصل ہے گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے حملوں کے دوران افغانستان میں طالبان کو ختم کرنے کے لئے ڈیلٹا فورس کا استعمال کیا گیا تھا ڈیلٹا فورس زیادہ منظم محتاط اور اچھی طرح سے تیار کی گئی ہے اور آلہ درستگی کے ساتھ مشن کو انجام دیتی ہے نمبر ایک بریٹیش ایس اے ایس دوستو برطانوی ایس اے ایس دنیا کا سب سے بڑا قدیم اور بہترین اشرفیہ گروپ ہے ماضی میں امریکی حکومت نے برطانوی ایس اے ایس کی تریف کی تھی یہ کمانڈوز محلک تربیت حاصل کر رہے ہیں اور اگر پھنس جائے تو کسی بھی طرح کے محول کا مقابلہ کرنے کے لئے انہیں تشدیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے برطانوی ایس اے ایس کی کمانڈو کی بنیاد سن انیس سو اکتالی میں انصداد دہشتگردی خصوصی کاروائیوں اور جرغمال امدادی کاروائیوں کے لئے قائم کی گئی تھی ایس اے ایس دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سرگرم عمل ہے اور اس نے بہت سارے ممالک سے نامزد کیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو لازمی پسند دے گی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دے تو اسے لائک شیئر اور کمینٹ کر دیجئے اور ایسی ویڈیو رو دیکھنے جانے ضرور سبسکرائب کر دینا اور ساتھ کے نوٹیفیکشن بیل کو دبانا نہ بھولا کیونکہ آنے والی میری ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو ملتا ہے اگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ